بہتر ہے میری طبیعت پہلے سے اور آج میں مارننگ اٹھتی مجھے ہوسپٹل دکھانے جانتا تھا میں پہلے ہوسپٹل دکھانے گئی تھی اور وہاں سے آنکے میں گئی تھی بزار شاپنگ گرنے زاگر کے ساتھ میں تو وہاں سے میں سامان وغیرہ گھر کا لے کر رہی ہوں کیونکہ رمضان آگیا رہے رمضان میں میرا نکلنے نہیں ہوگا تو وہاں سے آنے کے بعد زاگر کو جانا تھا گاڑی لے کے کہیں پر تو وہ گاڑی لے کے گئے تھے تو انہوں نے اب وہ ابھی وہیں پر ہی گئے میں ابھی نہیں آیا تو میں ابھی اس گھر میں میں نے سب سب آئے وغیرہ کر رہی ہے سب چاننی وغیرہ سب سب طورہ کر لیا میں نے کچن بھی کلین کر لیا اور اب میں کھانے میں بنا رہی ہوں شامی کواب بچے بہترینوں سے کہہ رہے تھے کیونکہ میرا گوش بنتا تو میں اس چکر میں شامی کواب نہیں بنا با رہی تھی زاگر بنانے نہیں جا رہے تھے وہ کہے لگے تمہارا بھی من کرے گا تو اس چکر میں آج میں نے تو بچے شامی کواب بنانے کی تو میں نے اب گوش نوبال لے کے لیے رکھا ہوا ہے اور پھر میں مسالہ تیار کر دی ہوں دکھاتی ہوں میں آپ کو مسالہ میں تو ایسی لے کے بڑھ گئی کیونکہ زاگر ہے نہیں بچے پریشان کر تو میں سوچا صفائی صدرہ کر کے ہوں میں ایک طرف لے کے بڑھ جاؤں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں میں نے چوپر میں ڈالیا ہے پیاز چوپ کرنے کے لیے ہاری مرچ ادرک ارہ دھنیا یہ سب میں نے لے لیا اور اندر میرا چھولے پہ گوش چڑھا ہوا ہے وہ گوش شاید گل گیا وہ بس میں پیس لوں گی اور یہ دیکھو میں نے گھر بھی سب صاف صدرہ کر لیا گھر میں سب چاننی وغیرہ بنالی کی چانن وغیرہ سب صاف کر دیا میں نے سب یہ سب میں نے صاف کر لیا دیکھو اور یہ ہمارا زہو اور یہ زہن اللہ آگا ہے دو تین دن میں نانی کیا سے یہ آگا ہے یہ کھجور کھا رہا ہے اور آنکہ ان کو میں نے آج ساتھ آنٹ بجے بھیجا ٹوشن دونوں کو یہ دونوں ٹوشن سے بھی آگا ہے یہ ابھی ابھی ٹوشن سے آئے ہیں اور زاکر چلے گا زاکر ابھی دھوڑ در بھی آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے میں شامی کواب بنا کر تیار کر ل ہوں پھر جب زاکر آئیں گے جب کھانا کھائیں گے تو یہ میں نے شامی کواب بنا لیا ہے اس کی ٹکیاں اور یہ میں نے فرائی کرنے رکھتی ہیں یہ ہمارے سپرے ہیں اور یہ دیکھو یہ کھانے کا ہے یہ آگا ہے یہ پاپا اور یہ انتظار کر رہے ہیں کھانے کا بس کب کھانا بنے اور بیٹا تم ہٹ جاؤ کبھی چھیٹے آجائیں اس پر ہٹ جاؤ نہیں تم رہنے تو پکڑنے کی کوئی خاص روات نہیں ہٹ جاؤ وہ اپنا آپ سکھ جائیں گے نہیں ابھی رہنے تو سکھنے تو پہلے ایک طرف سے یہ سکھ جائیں گے نا پھر اس کے بعد ہم یہ آگا ہے ہمارے شامی کواب وہ شامی کواب انہوں نے جاؤکو کیا بھتتہ بنا دیئے یہ شامی کواب چٹنی لسن کی اور مسالہ یہ توٹے نہیں ہیں انہوں نے ان نیوالے سے دبا دیئے یہ دبا دیئے اور یہ کھانا کھا رہا ہے جانوال کیسے بھان ہے اور ہمارے افران کو تو بالکل برداشت نہیں چکے جارا چکے جارا بھائی مجھے بھوک لگ رہا بہت تیز مجھے 3 دن میں نا نہیں آیا مجھے 3 دن میں 3 دن میں کاؤں گا مجھے تو کھانا کھا لیتے ہیں بھوک لگ رہی بہت تیز ہی کھانا کھا کے پھر ملیں گے جاہو یہ دیکھو زمونہ کائیں کی ٹیشٹ پین نہیں ہے جاہو کتنا خوش ہو رہی ہے جاہو دیکھو بڑھ رہنے چلنے تو اس کو جاہو یہاں لگ رہی ہے ٹیشٹ وہ لونگ والی اور آڑا پجاما یہ مارے میاں زہو اللہ میرا بچہ تھگیا زہو تھگ گیا زہو تھگ گئے زہو تھگ گئے تم